میں نے یہ کچھ آپ سے ارس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی ایک سطح ہے لا معبود الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا شارع الا اللہ حکم دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں شریعت دینے والا لا قانون دینے والا اللہ کے سوا لا قاضی الحاجات الا اللہ لا حل المشکلات الا اللہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو سوائے اللہ کے لا غافر الزمب الا اللہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اس کے لا رازق الا اللہ وہی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہو سوائے اللہ کے اب یہ ہے لا معبود الا اللہ یہ ہے شریعت اس سے ایک بلند تر سطح ہے وہ ہے طریقت لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ انسان کا مطلوب حقیقی مقصود حقیقی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں تمام مقاصد اللہ تعالی کے مقصد کے تابع ہو جائیں یہ ہے طریقت کہ انسان کا اندرونی وجود جو ہے روحانی وجود وہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ تک پہنچ جائیں اب اس سے بلند تر سطح وہ ہے کہ جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے ماہیتِ وجود اس کے زمن میں لا موجود الا اللہ اب یہ آخری بلند ترین سطح ہے لیکن اس لا موجود الا اللہ کی تین شکلیں دنیا میں رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو گویا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم معاذ اللہ یہ بدترین کفر ہے بدترین شرک ہے اسی کا نام پینتیزم ہے اور اسی کا اصل مفہوم ہمہ اوست ہے جبکہ شریعت اور طریقت ہمہ از اوست ہمہ با اوست ہے تو ایک تو توحیدِ وجودی یہ ہو گئی لا موجود الا اللہ جو کچھ موجود ہے اللہ ہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ ایک لا موجود الا اللہ یا توحیدِ وجودی کی تعبیر یہ ہے کہ وجودِ حقیقی ہے ہی صرف اللہ کا باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے کل و ما فل کون ہے یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ وهم و خیال یہ وهم ہے ہمارا خیال ہے تصور ہے یا یہ کہ یہ جیسے کہ آئینے میں تصویر نظر آ جاتی ہے ایکس نظر آ جاتا ہے اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا یا سایہ ہوتا ہے سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ خیال ہمارے ہاں شائری میں بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو مقبول ہے لوگوں کے اندر چنانچہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے اشعار رکھے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے و اصد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے یہ دام خیال ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یا یہ کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ بھی ہے یہ خیال ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ دوسرا جو ہے اس کے لیے عام طور پر لفظ وحدت الشہود کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بنصوب ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفساد رحمت اللہ علیہ انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ ایک لاتھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شولہ جوالہ آپ کے پاس ہے اب اس لاتھی کو تیزی سے حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آنچھی دائرہ نظر آئے گا نظر آئے گا آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے آنکھ کا دائرہ ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے وہ تو ایک ہی شولہ جوالہ ہے لاؤ شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے فالوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے تیسری بات وہ ہے جو مہی الدین ابن عربی جو ہمارے صوفیاں کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے معصول ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلا ایک ہے البتہ جب کوئی شے مشکل ہو جاتی ہے معین ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے یعنی انہوں نے اسے بھی حقیقی کہا اللہ کی ذات تو حقیقی ہے ہی جو کچھ وجود میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر حقیقی نہیں ہے لیکن اس کی جو شکل بن گئی ہے معین وہ اللہ کی ذات سے جدا ہے اب یہ تیم باتیں ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفع کرو ان مسائل کو کیا ضرورت ہے ہمارے دین کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے پھر یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھے اور ان کا ذہن جو ہے وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے تو جو جوابات دیئے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے میں کسی کا بھی مبلغ نہیں ہوں البتہ ظاہر بات ہے کہ پہلی بات کہو کہ میں تردیل کرتا ہوں جو کچھ ہے اللہ ہے نہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے قطعا غلط ہے البتہ یہ ہے کہ وحدت و شہور یا وحدت و وجود کی دو تعبیرات میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ قبول کر لے کوئی بھی پسند آئے اس کو پھیک دیجئے موسیقا موسیقا